موسیقی 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 عید کی مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں باسی عید مبارک باد تازہ جائے لکھا اس وقت ایک جلات کرنا ہوں ایک بالکل نئے تازہ ہوسا جو کہیں نہیں جلات کرنا ہوں سنیے کہ نئے بستی میں بسیں اپنا ٹھکانہ بدلے نئے بستی میں بسیں اپنا ٹھکانہ بدلے نئے پن سے جیے انداز پرانہ بدلے نئے بستی میں بسیں اپنا ٹھکانہ بدلے نئے پن سے جیے انداز پرانہ بدلے اور نئے دنیا میں تجھے ایک نئے عرمہ سکھیں نئے دنیا میں تجھے ایک نئے علماء سے لکھیں آہ ہمیں زندگی ہم تیرا فسانہ بدلیں آہ ہمیں زندگی ہم تیرا فسانہ بدلیں اور دیکھیں ان دنوں جو لفظوں کے ساتھ زبان کے ساتھ جو گستاخیاں اس سے مطلب ایک شیر کہ ہیلے موتی کو ہٹا کے وہاں کنکر ہیلے موتی کو ہٹا کے وہاں کنکر رکھتے ان کی کوشش وہ لفظوں کا خزانہ بدلیں آہ ہم ان کی کوشش ہے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے مخاطر کو خلافہ خیالاتوں خیالاتوں کعفات کو چذباتوں اور پتہ نہیں کیا چاہتے اسی سے مطالب اشیر تھا کہ ہیلے موتی کو ہٹا کے وہاں کنکر ہوتے ان کی کوشش ہے وہ لفظوں کا خزانہ بدلیں اور ہم تلنادان شکاری ہیں ہم پر نادان شکاری ہیں ہمیں کیا مادون تیر بدلے کما بدلے کما بدلے کہ نشانہ بدلے تیر بدلے کما بدلے کہ نشانہ بدلے اور دیکھئے اور کے جو حالات ہو رہے ہیں انہوں نے حالات میں ملور کیا ایسا شیر کرے یہ شیر کم ہے خرصہ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بھارت کو بدلنے والے کہیں ایسا نہ ہو بھارت کو بدلنے والے قومی پرچم تو کبھی قومی ترانہ بدلے کہیں ایسا نہ ہو بھارت کو بدلنے والے قومی پرچم تو کبھی قومی ترانہ بدلے قومی پرچم دیکھتا تھا وہ ہوا آج زمانے کے ساتھ خود بدل کے وہ ہوا آج زمانے کے ساتھ جو یہ کہتا تھا جلو بلکہ زمانہ خود بدل کے خود بدل کے خود بدل کے وہ ہوا آج زمانے کے ساتھ جو یہ کہتا تھا جو یہ کہتا تھا خود بدل کے وہ ہوا آج زمانے کے ساتھ جو یہ کہتا تھا چلو عبیل کے زمانہ مگلے اس نے دیوانی کا سارا بھرم توڑ دیا جس نے دیوانی کا سارا بھرم توڑ دیا اسے احمد مسیح پھل کر دیوانہ مگلے احمد مسیح پھل کر دیوانہ مگلے نئی بستی میں بسیں اپنا ٹکھانہ گلے پن سے جیے انداز پرانہ بندین اور یہاں آپ نے بڑی چیزیں چلائیں گے آپ نے بڑی چلائیں گے چلیں گے آپ نے بڑی چلائیں گے چلائیں گے ساہر سانے آپ کا منتظر ہوا ہے آپ کو آپ کے دوے سنے آپ کی ازمسنین اور اشار کیا سنے میں بھی ازمسنین کا ساتھ سنے لیکن یہاں لوگ لولولیزیشن جو ہو رہا ہے اس نے ہماری تمام قدریں تقریباً ختم ہو رہی ہے ان میں سے ایک بہت اہم قدر ہے ختمی اسی لکھا کرتے تھے ایک وابستگی ہوا کرتی تھی جذباتی وابستگی حروف کے ذریعے رشتہ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے کیوں سنیے اس نظم کا علمان ہے دنیا کتنی سمٹ نہیں ہے آزاد نظم کے قائل نہیں ہے کہ پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے تب ستوچ ایسا ہوتا تھا چار طرف پہنگی دنیا کو لقشے میں دکھا کرتے تھے اسی لیے تب خط لکھ لکھ کر دوری دور کیا کرتے تھے کابس پہ کالے ہفوں میں خونے دل بھیجا کرتے تھے دھڑکن سے دھڑکن کا رشتہ ایسے جھوڑ دیا کرتے تھے خط کا جواب نہ جب تک آئے دن تاریخ گنا کرتے تھے کابس پہ کالے ہفوں میں خونے دل بھیجا کرتے تھے دھڑکن سے دھڑکن کا رشتہ ایسے جھوڑ دیا کرتے تھے خط کا جواب نہ جب تک آئے دن تاریخ گنا کرتے تھے لیکن اب تو یہ دیکھا ہے ہوا کے گھر کے جھوکے سے سب کیلنڈر دول جاتے ہیں دن کیا سال بھی ہو جاتے ہیں بردی تاروں کے گھیروں میں دنیا کتنی سمٹ بھی ہے آپ پوری کے پل سے گزرنا لوگوں کو منظور نہیں ہے کعبز پہ جذبات سجانا دنیا کا دستور نہیں ہے آپ پوری کے پل سے گزرنا لوگوں کو منظور نہیں ہے کعبز پہ جذبات سجانا دنیا کا دستور نہیں ہے کیونکہ آپ پورا پچن کو لوگوں میں جوڑا جاتا ہے کیونکہ اتر کا چہرہ دکل کو بڑا جاتا ہے کیونکہ سارا خاصلہ پل میں ہلو کہو تو مٹ جاتا ہے اور خط لکھر بھیجو دوستہ کوئی جواب نہیں ہے